بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایم ہنہ سوہیل میرا گھر میری جنت میں آپ سب کو خوش آمدی تو ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بے بس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والی ہوں ایک تھماکے دار میجیکل ٹرک جو آج تک آپ کو یوٹیوب میں کسی نے نہیں بتائی ہوگی اور اگر کسی نے بتائی بھی ہے تو وہ جس ٹائم ویسٹ کیا ہے اور اس سے آپ کے بٹنز وغیرہ وہ خراب ہو سکتے ہیں تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بغیر بٹن خراب کیے اور بغیر مشین کو روکے آپ کس طریقے سے ایک ہی سرف کو دو سے تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے ویورز پوچھتے ہیں کوسٹن کرتے ہیں کمنٹ کر کے کہ کیا ہمیں واشنگ مشین کے اندر بار بار سرف استعمال کرنا ہوگا بار بار ڈالنا ہوگا تو آج کی ویڈیو ہے ان ویورز کے لیے جو سرف کی بچت کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جی نہیں بلکل نہیں آپ کو اس وشین میں ہر دفعہ سرف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کس طریقے سے آپ اس کا سرف بچا سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اینڈ تک دیکھنی ہے ہاں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب پر لیں اور ہاں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں میری ہر آنے والی نیو ویڈیو ہمیشہ سبسے پہلے آپ تک پہنچے گی اور بیل آئیکن کے طرح آپ ایسلی اسے واش کر سکتے ہیں تو بیورز آج کی اس ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور پورا پروسس آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے بہت ایزی ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے صرف تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ نے اسے سمجھ لیا تو آپ بہت ایزلی اس واشنگ مشین کو یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے واشنگ مشین کا کر دیا ہے سوچ آن واشنگ مشین کے ڈرم کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کپڑے جو مجھے واش کرنے ہیں تو اب میں کیا کرنے لگی ہوں اس کا پاور بٹن آن کرنے لگی ہوں تو بھی بس میں کلیننگ کرتی ہوں نارمل فنکشن پر نارمل فنکشن پر ہی آپ کے کپڑے سب سے اچھے واش ہوتے ہیں جو ویورز کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اچھے سے واش نہیں ہو رہے یا تمامٹک واشنگ مشین ہمارے اچھے سے کپڑے واش نہیں کرتی اس لیے نہیں کرتی کیونکہ وہ لوگ کوئک فنکشن یوز کرتے ہیں یاد اکہ کہ کوئک فنکشن آپ کے نارمل ڈیلی روٹین کے کیجول ویر کے یا آفیس ویر کے کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے اس کا میں نے الگ سے آپ کو پروسس بتایا ہے کہ فنکشن کیس لیے دیا گیا ہے تو آپ وہاں جا کے کائنلی دیکھ سکتے ہیں تو کپڑے ہمیشہ آپ کو نارمل فنکشن پر دھونے چاہیے تو نارمل فنکشن یوز کرتے ہوئے میں آپ کو دکھانے لگی ہوں سب سے پہلے اس کا وارڈر لیول ہے 6 میرے کپڑے چونکہ میں نے ڈرم میں زیادہ ڈالے ہیں تو میں اس کا وارڈر لیول کر دوں گی 8 8 وارڈر لیول میں نے اس کا سلیکٹ کر لیا ہے واش ٹائم کپڑے میرے زیادہ گندے ہیں 15 دکھا رہی میں اس کو فل 20 پہ لے کے جاؤں گی اس کا سب سے زیادہ واش ٹائم جو ہے 20 ہے میں اس کو 20 پہ لے کے جاؤں گی پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وارڈر لیول آپ نے سلیکٹ کر لیا واش ٹائم سلیکٹ کر لیا اب آگیا رنس ٹائم رنس ٹائم کو آپ نے یہاں کر دینا ہے 0 جی بالکل آپ رنس ٹائم کو 0 کریں گے تو دوبارہ سے مشین پانی نہیں لے گی اس کے بعد آپ نے وارڈر لیول 8 واش ٹائم 20 رنس ٹائم آپ کا 0 سپن ٹائم سپن ٹائم کو بھی آپ یہاں 0 کر دیں گے جب آپ سپن ٹائم کو بھی 0 کر دیں گے رنس ٹائم کو بھی آپ 0 کر دیں گے تو اس طریقے سے ہوگا یہ کہ واشنگ مشین جو ہے آپ کو نہ رنس کرے گی نہ کپڑے پا لے گی اور نہ سپن کرے گی تو آپ کا صرف یوں کا یوں ڈرم کے اندر رہے گا اور آپ نے یہاں سے 20 مینٹس دیکھ رہے ہیں آپ اور enough ہے اور آپ نے مشین کو کر دینا ہے start آپ کو پروسس سمجھ آیا نارمل فنکشن پہ آپ نے جانا ہے power button on کر کے اور water level سلیکٹ کرنا ہے واش ٹائم آپ نے سلیکٹ کرنا ہے لیکن رنس اور سپن ٹائم کو آپ نے کر دینا ہے 0 ان دونوں کو جب آپ 0 کر دیں گے اور start کا بٹن on کر دیں گے تو صرف واش کر کے مشین رک جائے گی لیکن ڈرین نہیں کرے گی آپ کا صرف اس کے اندر ہی رہے گا ٹھیک ہے تو آپ اند تک یہ ضرور دیکھیں گا ویڈیو اب یہ پانی لے رہی ہے میں نے ابھی اس کے اندر ڈیڈرجنٹ اور سوپ نہیں ڈالا ہے یہ اتنے پانی لے رہی ہے میں ڈیڈرجنٹ اور سوپ لے کر آتی ہوں اور اس کے اندر ڈالتی ہوں تو ویورز دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے جو ہے واشنگ ماشین نے صرف نہیں نکالا ڈرین نہیں کیا میں سب سے پہلے سوچ آف کر دوں تاکہ کسی قسم کا ارث نہ آئے نہ کوئی کرنٹ آئے یہ آپ یہ دیکھ لیں واشنگ ماشین جسٹ واش کر کے بند ہو گئی ہے بٹ اس نے صرف نہیں نکالا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف جو ہے کہہ کہتے ہیں واش کرنے کے بعد وائٹ کپڑے اور یہ بلکل صاف ہوتا ہے صرف اور بلکل گندہ نہیں ہوتا فرسٹ واش میں اور آپ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی باربر صرف ڈالنا پڑتا ہے کیا باربر ہمیں سٹاپ کرنے آپ کو سٹاپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے باربر اور نہ ہی باربر صرف ڈالنے کی ضرورت ہے اب آپ کیا کریں گے آپ یہ کپڑے آرام سے دوسری بکٹ کے اندر نکال کے اندر نیو کپڑے اس صرف کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اس کو آسانی سے واش کر سکتے ہیں تو چلی آئیے دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ سیم اسی طریقے سے ہے جیسے آپ سیمی آٹومیٹک واشنگ ماشین کے اندر یوز کرتے تھے اور بہت سارے ویورز ظاہر سے بات ہے مہنگائی اتنی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صرف بلکل صاف سترہ ہوتا ہے وائٹ کپڑوں کا ہم نہیں چاہتے کہ وہ کپڑے پانی واش کر لیں تو یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے جس میں آپ نے ماشین واش پر لگائی اور چلے گئے آپ کو کھڑا رہنا نہیں پڑے گا کہ پانی نہ نکال دے سر پانی سارا ڈرین نہ ہو جائے تو آپ کی تینشن بھی دور ہو جائے گی اگر آپ کسی دوسرے کامے مصروف ہے اور آپ بھول گئے ہیں ہو گا یہ کہ سرف بلکل بھی نہیں نکلے گا نہ زائی ہو گا کیونکہ ہم نے سپن کو آپ شن کو دیا تھا اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سپن کے اوپشن میں ہوتا ہے جو کہ ہم نے زی رو کر دیا تھا آپ اس طریقے سے الگ سے بکٹ میں اپنے ون بائ ون سارے کپڑے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ساف پانی اور اب میں اس کے اندر ڈالنے جا رہی ہوں اپنی بیٹ شیٹ اور کشن یہ بلکل لائٹ کلر کے ہیں اور یہ اس کے اندر ایز لی جو واش ہو جائیں گے تو یہ میرے تقریبا سات آٹ تکیوں کے کشن اور ایک ڈبل بیٹ شیٹ ہے ماشین کا کروں گی میں سوئچ آن سوئچ آن کرنے کے باد میں کروں گی پاور بٹن آن پاور بٹن آن کر کے نارمل فنکشن میں جاؤں گی نارمل فنکشن نارمل فنکشن میں پروسس میں جاؤں گی واتر لیول میں کر دیا ہے وان کیونکہ ہمارے پاس پانی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے واش ٹائم اب میں ٹین آرہ ٹوئنٹ کر دوں گی کیونکہ پیٹ شیٹ میری وائٹ ہے میں چاہتی ہوں بہت اچھے سو واش ہو ٹوئنٹ کر دیا رنس ٹائم آپ نے اس کا کر دینا ہے اگر آپ اس کو ایک اور دفعہ واش کر چاہتے تو زیرو کر دیں اس طریقے سے سپن ٹائم بھی آپ اس کا زیرو کر دیں اور اس کو مشین کو کر دیں سٹارٹ دیکھیں واتر لیول وان کیا میں نے واش ٹائم میں نے ٹوئنٹ کر دیا رنس ٹائم میں نے زیرو کیا سپن ٹائم میں نے زیرو کر دیا اور اب میں اس کو کرنے جا ہوں سٹارٹ اب یہ مشین سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس نے واتر لیول میں رکھا تھا اس کے اندر پانی ہے تو اس مشین نے کوئی پانی نہیں لیا ہے بلکہ یہ جس اس کو واش کرنے کے لئے ریڈی ہے اور میری پانی کو بہت اچھے سے واش کری یہ سیکنڈ ٹائم ہم اس کے اندر واش کر رہے ہیں کپڑے تو اب ہم چلتے ہیں اس کے پروسس کے باد آپ سے ملتے ہیں اور تھرڈ ٹائم ہم اس کے اندر پانی کو کیسے یوز کر سوچ ملتے 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 سوچ کپڑے سیکنڈ ٹائم واش کتھ اپنے بیڈ شیط اس کو میں نکال لوں گی آرگ سے بکٹ میں اور یہ پانی ابھی بھی اتنا گندا نہیں ہے اس کو میں تھرڈ ٹائم use کرنے والی اور پھر وہ میں کپلیٹ اس میں ڈال دوں گی ڈرین آف کے لئے بیوز اب میں اس میں تیسری دفعہ کپڑے ڈال لگی ہوں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کتنے ایک دو تین چار تیرہ چودہ یہ تقریباً میں اس میں شر ٹراؤزر ملا کے پورے چودہ کپڑے ڈال دی ہیں کپڑے ڈال لنے کے بات اب میں اس میں تھوڑا سا ڈیٹرجنٹ اور ڈال وں گی کیونکہ یہ زیادہ گندے کپڑے ہیں بلاک والے اور اس کو دو تفعہ واش کرنا کرنے کے بعد نارمل فنکشن پہ جا گے اس کا water level میں کر رہی ہوں پورا 10 تاکہ زیادہ کپڑے ہیں تو بہت اچھے سی رنز ہوں گے اور واش ہوں گے اور اس کا واش ٹائم میں کرنے لگی ہوں 20 اور رنز ٹائم اگین میں اس کا کر دوں گی 0 کیونکہ میں اس کو ایک دفع اور واش کروں گی اور سپن ٹائم بھی کر دوں گی 0 تو اب یہ دیکھیں water level اس کا 10 wash ٹائم 20 rinse ٹائم 0 spin ٹائم 0 اور میں کر دوں گی اسے start واش ماشین اس کے اندر اور پانی لے گی کیونکہ پانی کم ہے ان کپڑوں کے حساب سے ہم نے کرنا ہے 10 کیونکہ اپڑے بہت زیادہ ہیں واش ٹائم کریں گے ہم اس کا 20 rinse time to okay spin time ہم کر دیں گے اس کا 5 اور ماشین کر دیں گے start ویورس پائینلی اب یہ رنس ہو جائیں اور سپین ہو جائیں گے اور یہ جتنا بھی سرف ہم نے شروع میں ڈالا تھا وہ سارا نکل جائے گا ایسا میں کرتی نہیں ہوں یہ جس آپ کی ویورس چوائس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جو یہ کہتے ہم نے ایکی سرف کو جو ہے تین دفعہ استعمال کرنا ہے یا دو دفعہ استعمال کرنا ہے ہم بار بار سرف ڈالا نہیں چاہتے سرف کی بچت کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو جسٹ ان ویورس کے ویڈیو رنس کر سکھ سکھ دکھاؤں گی ان سارے کپڑے تو سٹے کننیکٹ ڈالا انشاءاللہ نیکس ویڈیو بہت جلدی اپلوڈ ہو جائے گی تو باقی آپ یہ کمپلیٹ جو ویڈیو کا پروس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو سارے کپڑے صبح اگر آپ نے لگائی تو سارے دن میں آرام سے ایزلی واش ہو جائیں گے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی